دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چینلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ سیز فائر کے لیے بھی اپنی بیک دور میں باتیں چل رہی ہیں پیریش میں میٹنگ ہوئی وہاں موساد کا ڈریکٹر سی آئیے اور قطر کے کچھ عدیقاری ملے اور اس بات پر ماتھا پچھی کی کہ کس پرکار سے دو مہینے کا تین مہینے کا کم سے کم سیز فائر ہونا چاہیے لیکن نیتن یاہو چاہتا نہیں ہے کہ سیز فائر ہو ہجباللہ کی طرف زبردست طریقے کا حملہ کرنے کی تیاری پوری ہے اور حملے شروع بھی ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو سلسلے وار بتانا چاہتا ہوں یہ تین وہ شخص ہیں جن کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں موساد کا ڈریکٹر ہیں قطر اور سی آئیے کا ڈریکٹر اخبار لکھتا ہے درشق کو کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ڈسکسنگ شوئنگ سم ویپنری ڈیلیوریز ٹو اسرائیل ٹو پریشر نیتن یاہو ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی جو ہتیاروں کی خیب ان کو پہنچانی تھی اس پر اس میں روک لگا دی ہے لیکن میں پہلے آپ کو سیز فائر کی بات بتانا چاہتا ہوں عرب میڈیٹر پرپوز عرب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں عرب میڈیٹر پرپوز نیو ہوسٹیجز ڈیلیز پلان ٹو اینڈ اسرائیل ہماس وار ہماس کی اور ہوسٹیجز جو اپرن کیے لوگ ہیں ان کی عدلہ بدلی کے ساتھ اس لڑائی کو ویرام دیا جا سکے عرب میڈیٹر جو ہیں اس کے اندر قطر وغیرہ مصر وغیرہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بائیڈن نے تمام لوگوں سے بات کی ہے یہ اب جو ہے یہ خبر میں آنا آپ کو دکھائی وال اسٹریٹ جنرل امریکہ کے اخبار کی خبر ہے دوسری خبر دیکھئے یہی بات میں آپ کو کل سے بتا رہا ہوں کہ جہاں ایک طرح لڑائیوں کے خبریں آپ تک آ رہی ہوں گی وہاں بیکڈور سے یہ والی تیزی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں اور زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ ایسا نکل آ رہا ہے اور ایک نیتہ کی شکل اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو بہت زمانے سے جیل میں ہے اس کو کیر ٹیکر پردھان منتری بنانے کی بات چل رہی ہے اس طرف بڑی امید سے دنیا دیکھ رہی ہے اسرائیلی ٹیم سیٹ ٹو ایرائیف ٹو ان پیریس ہوسٹیجز ڈیل ٹاک آئی ڈی ایف ہز ہجباللہ ٹارگیٹ وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ پیریس کے اندر ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے کہ اسرائیل کی جو ٹیم ہے وہ پیریس پہنچ گئی ہے اور ہوسٹیجز کی جو ڈیل ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے آئی ڈی ایف ہٹس ہجباللہ ٹارگیٹس ہجباللہ کی طرف میں نے بتایا نہ کہ وہ لگتار حملے بھی برابر کر رہا ہے دوسری خبر دیکھئے یہ جو شکل نہیں دکھا پاسکتا مجبور یہ کیا کر سکتے ہیں ٹائمز آف اسرائیل نے خبر چھابی ہے کہ اسرائیلی ڈیلیگیشن لیڈ بائی موساد چیف ایرائیو ان پیریس پر ہوسٹیجز ڈیل ٹاک اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دو روز میں تین روز میں بہت جلدی ایک اچھی ایسی خبر آ سکتی ہے کہ گازہ کے اندر جس پرکار کی بمباری وہ کر رہا وہ رک جائے لیکن اس سے پہلے نیتن یاؤ کی کوشش یہ ہے دوستو کہ یہ جھگڑا کسی طریقے سے بڑھ جائے تاکہ بائیڈن کی یہ تمام چیزیں جو ہیں ادوری رہ جائیں میں آپ کو برابر خبر دکھاتا ہوں ایک خبر اور دیکھ لیجئے اسرائیل اسٹرگلز ٹو دسٹرائی ہماس گازہ ٹینل ورک یہ ایک ایسی خبر ہے والسٹریٹ جنرل کی کل کے اخبار کی خبر ہے کہ اسی فیصد جو ٹینلز ہیں جس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ ہم نے بڑا زبردست حملہ کیا ہے اور پورے اتری جنوبی ٹوٹل گازہ پر ہم نے حملہ کہہ سکتے ہیں قفضہ کر لیا ہے اسی فیصد ٹینلز جو ہیں وہ وہاں پر ابھی تک باقی ہیں یہ والسٹریٹ جنرل کا کہنا ہے ایس مچ ایٹی پرسنٹ اوب حماس ورن ٹینلز انڈر گازہ ریمینز انفیکٹ آفٹر ویک آف اسرائیل ایفرٹس چلیے یہ خبر الگ ہے ایک خبر میں آپ کو اور بتاتا ہوں دیکھیں لڑائی کیز بنیاد پر ہوئی سات اکتوبر میں ہوا اس کے بعد وہ لوگ پکل کر لے گئے جو بھی ہسٹیجس تھے کہنا اسرائیل کا یہ تھا کہ ان کو چھڑا کر لانا ہے اور حماس کو ختم کرنا ہے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے امریکہ کے تمام تجزیہ کار اس بات کو جان چکے ہیں کہ حماس کے سامنے اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ستائیس ہزار کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اندہ پیپر اور جانے کتنے زخمی ہیں لیکن حماس کی جو پندرہ ہزار سے زیادہ لڑا کے زمی دوست کر دی ہیں حماس نے اور ایک ہوسٹیجس چھٹا نہیں پایا ایک حماس کا بندہ پکڑ نہیں پایا دنیا کے تمام بدھی جیوی ورک کا کہنا یہ ہے کہ حماس کے سامنے اسرائیل اور امریکہ تمام یورپ کی یہ اتنی بڑی ہار ہے کہ آخر کار گھٹنے ٹیک کر ان کو پھر دوبارہ کرنا پڑتا ہے جبکہ حماس کہہ چکا کہ اب ہم کوئی سیس فیر کی بات نہیں کرنا چاہتے یہ تصویر دیکھئے یہ ان کا نام میں بھی ایکزیلڈی مجھے زیادہ نہیں ہے میں بتاؤں گا یہ وہ بندہ ہے جس کی میں نے شکل دکھا یہ کچھ ہی سیکنڈ کے لئے لگا پاؤں گا یہ بائیس سال سے لگ بگ ہاں دوہزار چار بائیس بائیس سال سے یہ اسرائیل کی جیل میں ہیں اور یہ بہت زیادہ ایکسپٹیبل عدوی اکتی ہیں ویسٹ بینک میں فلسطین میں بھی اور حماس میں بھی اور بڑے پڑے لکھا عدوی اکتی ہیں اس کے اوپر پانچ لوگوں کے مارے جانے کا الزام لگایا پھر عمر قید ہوئی پھر دوبارہ گھٹی پھر دنیا بھر کی بات ہے تو وہ بہرحال اس آجمی کو بتایا جا رہا کہ شاید کیئر ٹیکر کی روپ میں اس کو لیا جائے گا یہ سی آئی اے چیف بھی ایجپٹ کے بندوں سے بات کر رہا ہے اور وہاں پر یہ تمام باتیں چل رہی ہیں ایک بات اور دیکھ لیجئے یہ خبر جو میں آپ کو لگا رہا ہوں یہ احرام آن لائن کی طرف سے کہ یورپین یونین جو ہے اس کے بارہ پوائنٹز ہیں جو پیس پلانز کے ہیں تیسٹ آف دا واشنگٹن سیریسنیس وہ جاننا چاہتے ہیں یورپ کے یونین لوگ بھی کہ امریکہ دراصل کتنا سیریس ہے اس ٹروز کو کرنے کے لیے اس سیز فائر کو کرنے کے لیے آگے اکبار میں خبر دیکھئے آئی ٹونٹی فور کی خبر ہے شاید فرانس کا دارہ ہے کہ اسرائیلی سورسز سیز اسرائیل کا کہنا ہے کہ کچھ بات جو ہیں امید جگی ہے کچھ باتیں چل رہی ہیں اسی بیچ ہوا یوں ہے کہ لیبنان کے اندر انویڈ کرنے کی اندر گھسنے کی اور حملہ کرنے کی نیتن یاہو پوری طرح سے پلاننگ کر چکا ہے یہ خبریں کئی جگہ آ چکی ہیں اور وہاں پر اس نے بمباری بھی شروع کر دیا اور ایک بمباری تو ایسی ہے جو وہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں خان یونیس میں وہاں پہ بھی بمباری کی خبر ہے دوستو ہجب اللہ نے ایک ویڈیو جو ہے جاری کیا اور انہوں نے بڑے شاندار بات لیکے we will repeat the khaybar again خaybar جانتے ہیں چلی ہے تاریخ ہماری پڑے نہیں ہیں لوگ کیا کر سکتے ہیں امریکہ کا دورنگا وہوار میں آپ کو دکھاتا ہوں وائٹ ہاؤس کا نیشنل سیکیریٹی کاؤنسل جو ہے جان کربی وہ کہتا ہے the case brought by the south afrika against اسرائیل is meaningless جو ساؤت افریقہ case وہاں لائیا ہے آئی سی جے میں international court of justice جو ہے وہ بالکل meaningless ہے there is no genocide اس کو genocide نظر نہیں آیا اس کے تین پولیس والے تین آوار بھی مرے ہیں ایران کو اس لائی میں لانا چاہتا ہے یہ خبر میں الگ سے بناوں گا کہ کس پرکار سے امریکہ اور یورپ جو ہے ایران کو directly ایران کی سمجھداری دیکھئے کہ اس نے اپنی پروکسی وار سے ان لوگوں کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا اب ایران پر الزام لگایا جا رہا ہے حالانکہ تین مارے گئے ہیں وہ میں ڈیٹیل میں خبر بتاؤں گا آپ کو ایران کو گھسیدنے کی پوری کوشش ہے اور ایران کو ہی طبع کرنا چاہتے ہیں ایک خبر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بیسیکلی چل رہا ہے اسرائیل کے اندر ہجباللہ نصر اللہ کا بیان کہ ان کا اس پوری جو ویڈیو ہے نا یہ میوزک کے ساتھ ہے اور اس میں کہا کہ ہجباللہ کے جو نصر اللہ صحابے انہوں نے کہا کہ ہم تم ہیں اس والے ایران میں لے آئیں گے جب پتھروں کا زمانہ تھا لوگ کہیں پتھر کا زمانہ اس سے بھی پرانا گانا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں پتھروں کے لڑائی ہوتی تھی نا تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کیا ہو سکتا میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ اگر لڑائی 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 کے ساتھ کرنے جارے یہ خبر ہے چلیے یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی اور بھی بہت ساری خبریں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک خبر تو اتنی زبردست میں بتاؤں گا رات کی خبر ہے وہ کہ اس کے اندر نیتن یاہو کے وہاں پر ووٹنگ چل رہی اس کو ہٹانے کیلئے یہ میں ایران کے ساتھ خبر میں ملا کر آپ کو بتاؤں گا کچھ خبریں اور بھی ہیں دوسرے اپیسوڈ میں بتاؤں گا بڑی خبر ہوسٹیجز ڈیل پیریس میں شروع ہو گئی ہے امریکہ قطر اسرائیل اور باقی تمام مسلم لوگوں کے جو ملک ہیں کچھ اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں اور بہت جلدی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اسی تیزی کے اندر فلیتہ لگانے کا کام نیتہ نیاؤ یہ کرتا ہے کہ وہ ہجب اللہ کی طرف لڑائی لڑ رہا ہے اگر ہجب اللہ میں بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے درشک ہو تو یہ اس ہوسٹیجز ڈیل کا کوئی معنی نہیں رہ جاتے امید کی جاری کہ دو تین مہینے میں کے لیے اگر سیز فائر ہو جائے گا وہاں کیئر ٹیکر ہو جائے گی فلسطین کا وجود کو مان لیا جائے گا ٹو سٹیٹ سولیشن کے طرف آگے بڑھ چکی ہے دنیا تو نیتن یاہو جیل بھی جائے گا زلیل تو وہ ہو چکا ہے ہار تو وہ چکا ہے یہ میں صرف آپ کا دل لکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس نے نو ڈاؤٹ بے پناہ مسلمان مار دی ہیں بے قصور لوگ مار دی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں چند لڑاکوں نے اس کو ڈیفیٹ دی ہے یہ میں آپ کو کاغذ پر لکھ کر بتا سکتا ہوں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے